السلام علیکم دو ڈالر لگائیں بیس ڈالر کمائیں سیم ایز ڈالر کی تعداد بڑھائیں بیس ڈالر لگائیں دو سو ڈالر کمائیں تو جو میرے ریگولر ویورز ہیں وہ تو سوچ جاؤں گے کہ یار اس بندے کو کیا ہو گیا پاگل ہو گیا سٹکا گیا یہ تو ہمیشہ چورن فکی اور انڈسمنٹ والی ویب سائٹس کے خلاف ویڈیوز بناتا تھا آج فیور میں کیسے بنا رہا ہے تو بھائی یہ چینل یہ آڈینس سب سے یونیک ہے تو ارننگ کا میتھڈ بھی ہم سب سے یونیک لے کے آتے ہیں اور دس اس ریالیٹی کہ آپ لوگ دو ڈالر لگا کے بیس ڈالر نکالیں گے کیسے نکالیں گے کمپلیٹ ڈیٹیلز آج کے اس ویڈیو کے اندر لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ پہلے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس کے بعد ہم کسی بھی پروسیس کی طرف چلتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ ہمیں ڈالر کیوں ملیں گے then ہم اس کی ارننگ والے فیز میں جائیں گے آپ لوگ بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے فلان کو جی ائر ڈراب مل گیا بیس ہزار ڈالر کا فلان کو جی ائر ڈراب مل گیا دس ہزار ڈالر کا اور اس کے بعد جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا پھر منووی امپلیمنٹ کرنا چاہیے جب آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ لوگ کو کیا دیکھنے کے لئے ملتے ہیں عجیب عجیب سی شکل کے ڈیپس ہوتے ہیں عجیب عجیب سی شکل کے سویپس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ لوگ انہیں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے پیسہ ڈالنا ہوتا ہے سویپنگ کرنی ہوتی ہے بائنگ کرنی ہوتی ہے والٹ کنیکٹ کرنے ہوتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا ہے اس کے بعد ائر ڈراب کی سمجھ نہیں آتی ملے گا نہیں ملے گا کوئی بھاگ جاتے ہیں کوئی نہیں کرتے ہیں کوئی فارمنگ جو ہے وہ آپ کی ڈسپروف کر دیتے ہیں کوئی کہتے ہیں جی کہ آپ الیجیبل ہی نہیں ہے فار ائر ڈراؤپ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار ایکی ہو گیا اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انکلوڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ لوگوں کا ویلٹ کا کنیکٹ ہونا سان لفظوں میں بتاتا ہوں جو لوگ کرپٹو کو جانتے ہیں اور کرپٹو کے اندر اپنا انہوں نے ویلٹ بنائے ہوتے ہیں ٹرسٹ ویلٹ میٹا ماس کا ویلٹ وہ جب کسی بھی ائر ڈراؤپ کے بارے میں سنتے ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے اپنا ویلٹ کنیکٹ کر دیتے ہیں بجائے بغیر سوچے سمجھے کہ یار اس کی لیجیٹیمیسی کتنی ہے اس ویب سائٹ کی کیا ہمیں ویلٹ کنیکٹ کرنا چاہیے بھی کہ نہیں کرنا چاہیے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو فنڈز ہوتے ہیں وہ وہاں سے ہیک ہو جاتے ہیں دوسرا ایک پرابلم یہ بھی آ جاتا ہے کہ فور ایک پروجیکٹ آیا ہے اچھا پروجیکٹ ہے وہ واقعی لیجیٹیمیٹ پروجیکٹ ہے لیکن اس کی ریپلیکہ اس کی کوپیاں اتنی ویب سائٹ پر بن جاتی ہیں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اریجنل والا کون سے اور دو نمبر کون سے اور آپ لوگ جا کے دو نمبر پر اپنا ویلٹ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے بجائے ائر ڈروپ حاصل کرنے کے آپ لوگ اپنا جو فنڈز ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کے ہاتھ سے جاتے ہیں اب اگر آپ لوگ تھوڑا سا اپنا دماغ کان ناک ہر صورت کھول کے ایک بات کو سمجھیں لوجیکلی سمجھیں تو آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ جو پروسس میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے جا رہا ہوں یہاں آپ لوگ تین طریقے سے پیسہ نکال سکتے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو دو ڈالر سے بیس ڈالر نکالنا سکھانا ہے وہ تو نکالیں گے نکالیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اگر آپ لوگ لوجیکل ہو کے چلے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا بھی جاؤں گا ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو ہم نے دو تین پروسس سے یہاں سے پیسہ نکال سکتے ہیں تو یہ ساری کہانی میں نے آپ لوگوں کو کیوں سنائی اس کی امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی سنانے کا مقصد کیا تھا اور اس کہانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے پیسہ کیسے نکالنا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں فرسٹ میں چینل بھی تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن لازمی سے آن کرنا ہے کیونکہ یہ چینل آپ لوگوں کے لائف میں ویلیو ایڈ کرتا ہے بہت دیہان سے ایک ایک چیز دیہان سے آپ لوگوں نے دیکھنی ہے کہ یہ چیز کام کیسے کرے گی سمپلی آپ لوگوں نے اپنے بائننس اپلیکشن کے اوپر آ جانے ہیں اور یہ جو میں آپ لوگوں کو طریقہ سمجھانے کے لئے جا رہا ہوں یہ جو آپ لوگوں کو فری میں ارننگ ہونے کے لئے جا رہی ہے اس کے لئے یاد رکھیں کہ آپ لوگ کے پاس ایک بائننس کا اکاؤنٹ ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہونا چاہیے مجھے پتا ہے بہت سارے جو نیو کمرز ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نو پرابلم ویڈیو جیسے ختم ہوگی اور ڈسکرپشن میں میں ایک ویڈیو کا لنک دے دوں گا جس سے آپ لوگ یہ سارے کام کر سکتے ہیں ویریفیکیشنز اور اکاؤنٹ کریشنز کر سکتے ہیں لیکن جو ہیں وہ میرے پرانے ویورز اگر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جن کے پاس یہ اکاؤنٹ بنا ہوئے وہ ذرا یہ بات دیہان سے سنیں باقی بھی دیہان سے سنیں اچھا اب آپ لوگوں نے یہ اوپر سب سے اوپر آپ لوگوں کو ایک سرچ بار نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے جہاں پہ ابھی میرے میگا ڈراب لکھا وہ آ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور میگا ڈراب کو سرچ کرنا ہے اچھا اب یہاں پہ ائر ڈراب کا مقصد سمجھیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ارلی انویسٹر ہوتا ہے یا ارلی کمیونٹی کا ممبر ہوتا ہے کوائن لانچ ہونے سے پہلے لانچنگ پرائس کے اوپر ہی ان کو دے دیا جاتا ہے پھر جب زیر سی بات ہے لانچ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ٹین ایکس ٹونٹی ایکس جب پروفٹ آتا ہے تو وہ پروفٹ بک کرتا ہے تو ائر ڈراب کا مقصد یہ ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ آئیں تو یہاں پہ دو طریقے ہیں ائر ڈراب حاصل کرنے کے پہلا آپ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے بین بی میں پڑا ہوئے ہیں وہ سٹیک کریں آپ لوگوں کو زیر سی بات ہے جس طرح لانچ پول میں ہوتا ہے آپ لوگوں کو اچھا خاصا ریوارڈ مل جاتا ہے جیسے میں لانچ پول اپنے ایس جے کرپٹو والے چینل کے اوپر شیئر کرتا رہتا ہوں دوسرا وہ بندے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں دس ڈالر ہے پانچ ڈالر ہے بیس ڈالر ہے وہ بڑا ائر ڈراب کیسے لے سکتے ہیں انہوں نے دہان سے ایک ایک سٹیپ اب بائنس نے یہ جو میگا ڈراب اناؤنس کیا ہے یہ جو ایک میکنیزم اناؤنس کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ائر ڈراب آپ لوگ باہر کسی ویب سیٹ پہ جا کے اپنے ویلٹ کنیکٹ کر کے رسک کے اوپر کرتے تھے اور یہ بھی رسک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ائر ڈراب ملے گا یا نہیں ملے گا اس پرابلم کو سالف کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اٹھا کے بائنس اپنے پلیٹ فارم پہ لے آئے کہ بھائی جس بندے نے لسٹنگ کرنی ہے جس بندے نے ائر ڈراب کرنا ہے جس کمپنی نے جس پروجیکٹ نے ائر ڈراب کرنا ہے چپ کر کے ادھر آئے ادھر آکے اپنے افیشلز کو کنیکٹ کرے اور یہی پہ بیٹھ کے ہی ائر ڈراب دے کوئی بائر والا جو دھندہ ہے وہ بائنس جو ہے اس کو تقریباً کلوز کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ آپ لوگ سیکیور رہیں سیف رہیں تاکہ آپ لوگوں کے ویلٹس جو ہیں وہ سیکیور جگہ پہ کنیکٹ رہیں تو ابھی یہاں پہ ایک پروجیکٹ لسٹ ہوا ہو ہے جیسے یہ ختم ہوگا نیا پروجیکٹ لسٹ ہوگا اسی پروجیکٹ کے اندر مزید تاسک آسکتے ہیں سیم ایز ایٹ اس جیسے آپ لوگ باقی پلیٹ فارمز پہ جا کے تاسک کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے ان چیزوں سے بور نہ ہوا کریں تو دونوں پروسیس سمجھاتا ہوں بڑے پیسے والا بھی اور جن کے پاس دس بیس ڈالر ہے وہ بھی اور دس بیس ڈالر ایک ہی بار لگانے ہیں وہ بار بار آپ لوگوں کو پیسہ نکال کے دیتے رہیں گے ٹھیک ہے یہ اٹینشن نہیں لینی تو پہلا پروسیس جن کے پاس بڑا پیسہ ہے لاک بی این بی سمپلی آگے سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہے ابھی یہ ایک پروجیکٹ یہاں پہ آیا ہے آنگوئنگ باؤنس بٹ بی بی کے نام سے یہ پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا کرنا پڑے گا آپ کے پاس بی این بی ہیں تو سمپلی سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جتنا آپ لوگوں میں پاس بی این بی ہے وہ اگر آپ لوگ یہاں پہ سٹیک کرتے ہیں اس میں آپ کو دو فائدے ہونے والے ہیں پہلا ایک تو آپ لوگوں کو لانچنگ سے پہلے وہ لانچنگ پرائس پہ کوئن بھی مل دے گا دوسرا ساتھ میں آپ کو بی این بی کے اوپر اے پی آر بھی ملے گا مطلب کہ اگر آپ ایک سو بی اس دنوں کے لیے اپنا بی این بی آپ پہ سٹیک کرتے ہیں تو فلیکسبل ویلیو میکسیمم ون پونٹ فور نائن پرسنٹ آپ لوگوں کو بی این بی بھی فری میں دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی فکسٹ رماؤنڈ نہیں ہوتی ویری کرتی رہتی ہے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے تو فور ایزمپل میں تھرٹی ڈیز کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں اب بی این بی آپ لوگ کے پاس کتنے ہیں میرے پاس فور ایزمپل زیرو پوائنٹ ٹو بی این بی میں یہاں پہ لگاتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں تو مجھے ایسٹی میٹرڈ ریوارڈ میں زیرو پوائنٹ ٹرپول زیرو ون فور بی این بی بھی ملے گا اور وہ کوئن بھی ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں کنفرم کے اوپر اگر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سبسکرپشن سکسیسفل ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اس کا کیا ہوگا گو بیک ٹو میگا ڈراؤپ یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو میرا بی این بی جو ہے وہ لاک ہو چکے اس کے بعد میرا سکور ابھی فی الحال یہاں پہ زیرو ہے کیوں میں آپ لوگوں کو جو آگے چیز بتاؤں گا اس سے میرا سکور بھی بڑھتا جائے گا اور آپ لوگوں کا بھی بڑھتا جائے گا یہ تو ہوگئی ان کے لیے سٹوری جن کے پاس پیسہ تھا ٹھیک ہے جن کے پاس نہیں ہے جیسے میں ہوں میرے پاس بھی نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے نیچے نظر آرہے ہیں آپ لوگوں کو ٹاسک کمپلیٹ ویب تھری کویسٹ ٹھیک ہے اینڈ ارن پوائنٹس اس کے پر آپ لوگوں نے کرنا ہے کلک جیسے آپ لوگ اس کے پر کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائے گا وغیرہ 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 اس کو آپ لوگوں نے فی الحال چھوڑ دینا ہے اب یہاں پہ دہان سے دیکھیں آپ لوگ اپنے سپوٹ ویلٹ کے اندر آتے ہیں تو ٹاپ پہ آپ لوگوں کو دو آپشنز نظر آرہی ہیں ایک ایکسچینج ایک ویب تھری ویلٹ ویب تھری ویلٹ کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ویب تھری ویلٹ کے اوپر ٹھیک ہے یہ ٹاپ کے اوپر ایکسچینج کے ساتھ یہ ایکسچینج ہے ایک منٹ اور یہ ویب تھری ویلٹ ہے ٹھیک ہے اس کے پر میں نے کلک کر لیا تو یہ اپنا ویلٹ ہے بائنانس کا جو کہ باقی ویلٹ سے بہت بہتر ہے بہت ہی ہائیلی سکیور ہے اور یہ آپ لوگوں کو بہت ہیلپ فل کرنے والا ہے کیسے آگے چل کے اس کو دیکھنے ہی ہزارا ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے پہلے ہمارے پاس وہ جو میں نے بدایا تھا کہ دس بیس ڈالر لگا کے ہم نے یہ سارا کچھ کر رہا ہے دس ایک ڈالر کے آپ لوگوں نے بیٹی سی لے لینا ہے بیٹکوائن دس ایک ڈالر کا آپ لوگوں نے بی این بی لے کے رکھ لینا ہے کیسے لینا ہے یہاں پہ آپ لوگ ہر ٹاپ سکرین کے اوپر آئیں یہاں پہ اس جگہ پہ تو یہاں پہ یہ بیٹی سی ہے بیٹی سی پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد بائی کے اوپر کلک کیا ابھی میرے پاس کتنے یو ایس ڈیوٹی پڑے ہیں ایک بھی نہیں ہے چلیں میں ذرا یو ایس ڈیوٹی ٹرانسفر کرلوں اب میں بس سونہ ڈالر آگئے ہیں تو میں پندرہ ڈالر کا جسٹ بی ڈی سی بائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے زیرو پائنٹ زیرو 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 ٹو فائف ٹھیک ہے اور بائیٹ بی ڈی سی کے اوپر کلک کر رہا ہوں اس پر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جلدی سے ہو جائے اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آجائے ٹھیک ہے یہ لے بی ڈی سی بھی ہم نے لے لیا بی ڈی بی میرے پاس آلریڈی کچھ پڑا ہوئے یہ یہاں پہ دیکھیں ٹوٹل وان ففٹی سیون ڈالر پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بہت ہیں ٹھیک ہے دس ڈالر بھی ہوں تو کام چال جائے گا اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہاں پہ دیکھیں تو آپ لوگوں کو ریسیف کا بٹن نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ 0 ڈالر ہے اس کے نیچے سینڈ ساتھ میں ہے ریسیف ریسیف کے اوپر ہم کلک کریں گے ویلٹ نوٹ بیک اپ ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ویلٹ کو بیک اپ کر لیں تو اس کو بیک اپ نوٹ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دو آپشنز ہیں بیک اپ وید آئی کلاود یا بیک اپ وید کیو آر کورڈ تو آپ لوگ کے پاس ظاہر سی بات ہے موصلی کے پاس اگر آئی فون نہیں بھی ہے تو آپ لوگ بیک اپ وید کیو آر کورڈ کر لیں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا ریکاوری پاسوارڈ دینا پڑے گا یہاں پہ تو ہم اپنا ریکاوری پاسوارڈ جو ہے ویلٹ کا ریکاوری خدا نہ خاصتہ آپ کی بائنس انسٹال ہو جاتی ہے موبائل گم جاتا ہے تو ہم اپنا ویگ 3 کا ویلٹ کیسے ریکاور کریں گے اس کے اندر تو وہ اس کام کے لئے یہ آپ لوگوں کو مدد کرے گا ڈن میں کر رہا ہوں کونٹینیو پہ کلک اور یہاں پہ ان دونوں کو کر رہے ہیں ٹک اور کنفرم پہ کلک کر رہے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس نے آپ لوگوں کو ایک کیو آر ایمیج بنا کے دے دی اب آپ لوگوں نے اس ایمیج کو سنبھال کے رکھنا ہے اس کا سکرین شوٹ لے لیں نیچے سیف ایمیج کا بٹن ہے کسی ڈرائیو کے اندر رکھ لیں کسی گھر والوں کے موبائل کے اوپر اور اس کو سینڈ کر کے رکھ لیں کہیں پہ سیف کر کے رکھ لیں یہ آپ لوگوں کا ایک قسم کی سمجھیں آپ کا ویلٹ ہے کسی بھی بندے کے ساتھ یہ کیو آر کورڈ آپ لوگوں نے شیئر نہیں کرنا انجان بندے کے ساتھ ٹھیک ہے تو سیمپلی میں سیف ایمیج پہ کلک کر کے اس کو اپنے پاس سیف کر رہا ہوں اور اس کے بعد اپنے دوسرے نمبر پہ بھی سینڈ کر رہا ہوں تاکہ میرے پاس بھی یہ سیف رہے ڈن ہو گیا اس کے بعد سیمپلی میں کروں گا کونٹینیو پہ کلک یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ویریفائی بیک اپ تو ویریفائی کونٹینیو کے پر کلک کریں گے اب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہی جو کیو آر کوڈ ہے وہ نیچے رکھ کے ذرا اس کو سکین کر کے مجھے دکھاؤ نا کہ وہ میرا دوسرا موبائل کے ادھر ہے جس پہ میں نے سینڈ کیا ہے یہ ادھر ہے تو ادھر میں اس کو سکین کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سکین ہو گیا اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنا ریکاوری پاسفرڈ دو جو ابھی تم نے رکھا ہے تو ریکاوری پاسفرڈ دیا اور میں نے اس کو کر دیا کونٹینیو پہ کلک ویلٹ ہو گیا ہمارا ریڈی اور کیار دیا ہم نے اوکی اوکی کرنے کے بعد اب سیمپلی آپ لوگوں نے ریسیف پہ کلک کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ موو فنڈز فرام ایکسچینج ویب تھری ویلٹ ٹرانسفر ان کئی دوسری ڈیپس کے اوپر جا کے آپ لوگوں کو ویلٹ کنیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کئی دوسری ویب سائٹس کے اوپر سیمپلی آپ لوگ اپنے بائنانس سے اس ویب تھری کے ویلٹ کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سیمپلی ہم ٹرانسفر ان کے اوپر کلک کریں گے اوپر آپ لوگوں دیکھیں بائنانس اینڈ سپارٹ فنڈنگ ویلٹ نیچے ویلٹ یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا بین بی جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا ہے اور چین جو یوز کرنی ہے بین بی سمارٹ چین یوز کرنی ہے یہ بات یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے سیمپلی ابھی ہم بین بی ٹرانسفر کر رہے ہیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا بین بی ٹرانسفر کرنا ہے تو میرے پاس آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پڑے ہیں تو میں 0.01 کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ تھوڑ اسی گیس فیس بھی ہمیں لگے گی اور میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پانچ ڈالر میں نے وہ وہاں پہ ٹرانسفر کیا اور کنفرم کے اوپر کلک کر دیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرا جو بیڈ را ہے وہ پروسیسنگ ملا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے اپنا بی ٹی سی کرنا ہے ٹرانسفر ان کے اوپر کلک کیا بین بی کے اوپر کلک کیا یہاں سے میں بی ٹی سی کی در ہے یہ پڑھا بی ٹی سی ٹھیک ہے بی ٹی سی پہ کلک کیا نیٹ ورک پھر بتا رہا ہوں بائنانس سمارٹ چین اس کو سیلیکٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنا ہے اور کتنا دس پندرہ ڈالر کا کیا تھا میں نے میکسیمم پہ کلک کیا اور اس کے بعد فیڈ رول پہ کلک کیا اور نیکسٹ پہ کلک کیا اور اس کے بعد کنفرم پہ کلک کر دیا یہ بھی ہمارا پروسس ہو رہا ہے دو سے تین منٹ آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے یہ والے جو دس دس ڈالر ہیں یہ آپ لوگوں کے بائنانس کے سپورٹ ویلٹ سے کٹ کے آپ کے بائنانس ویب تھری ویلٹ کے اندر آ جائیں گے ابھی دو سے تین منٹ کے اندر ایک تو آ گیا یہاں پہ یہ دیکھیں پہلا والا جو تھا آپ نے بین بی جو کیا ہے تو آ گیا ہے اب دوسرا جو ہے وہ آ رہا ہے تو جنابے والا ہمارے یہاں پہ ویب تھری کے ویلٹ کے اندر انیس ڈالر آ چکے ہیں ٹھیک ہے اب بیک آنا ہے آپ لوگوں نے واپس ایکسچینج پہ یہاں پہ آپ لوگوں نے دوبارہ سے ہوم پیج پہ اور یہاں پہ دوبارہ آپ لوگوں نے وہی سرچ کرنا ہے میگرڈ راپ اور یہاں پہ آپ لوگوں نے آ جانا ہے اب یہاں پہ نیچے ارن پوائنٹس والا جو سیکشن تھا جو پہلے ہم چھوڑ کے گئے تھے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اب سٹارٹ ناو کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے جیسے ہی ہم سٹارٹ ناو کے اوپر کلک کریں گے پلیز نو دیٹ آفٹر یو کمپلیٹ دا قویسٹ یو نیڈ ٹو پریس ویریفائی بٹن ابھی جب ہم یہ سارا پروسس کر لیں گے باپس آکے ہمیں ویریفائی والا بٹن دبانا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھنے اوکے پہ کلک کروں گا اب یہاں پہ یہ دیکھیں ڈیپوزٹ 0.00001 بی ٹی سی چاہیے اس ائر ڈراؤپ میں حصہ لینے کے لیے تو اسی لیے میں نے یاد ہوگا آپ لوگوں سے 0.0001 بی ٹی سی وہ ٹرانسفر کروائے تھے ٹھیک ہے سوری میرے پاس سوڑے سے بی این بھی کم تھے یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ایک یہ ٹک مارک ہے اس کو آپ لوگوں نے ٹک کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے جو آپ لوگوں نے بی این بی کے فنڈز ٹرانسفر کیے تھے اس میں سے تھوٹی سی فیس لگے گی جس کو گیس فیس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد سمپلی کنیکٹ ویلٹ پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو اب یہاں سے مجھے کہہ رہا ہے کہ کون سی سمارٹ چین بائنانس سمارٹ چین ہی رکھنی ہے کونٹینیو پہ کلک کیا کونٹینیو ٹو دی سائٹ کونیکٹ کے اوپر کلک کیا تو ویلٹ کونیکٹڈ ٹو باؤنس بیٹ پورٹل یہاں پہ ہمارا آ چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ اس کو تھوڑا سا ریفریش کریں گے تو ایک دالر جو ہے یہ دیکھیں 0.09 بی این بھی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں یہ پروسیس کرنے کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے بیک آ جانا ہے اپنی ایکسچینج کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ آپ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اپروف کریں سمپلی آپ لوگوں نے اپروف کے اوپر کلک کر دینا ہے تھوڑا سا ویٹ کرنے آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ لوگوں سے پرمیشن لے گا کنفرم پہ کلک کرنے اور تھوڑا سا آپ لوگوں نے سکسٹی نائن ہوگئے مطلب کہ چھے ڈالر میری کاؤسٹ آئی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے سمپلی ایکسچینج کے اوپر واپس جانا ہے یہاں پہ دیکھیں تو ٹرانسیکشن سکسیس فول سمپلی کونٹینیو پہ کلک کر دینا ہے اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ڈیپوزٹ ویلڈراؤ اس کے نیچے اپی آر ٹو پنٹ فائیو اس کے آگے دیکھیں تو مائی سٹیک 0.001 بی ٹی سی بی آپ لوگوں کا سٹیک ہو چکا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ جو نیا کوئن آ رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا یہاں پہ سٹیک ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کے نیچے ڈیٹیلز پڑھ سکتے ہیں نیکسٹ اسی پیج کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو کراوس کرنا ہے اب ویریفائی کا بٹن یاد ہے ویریفائی پہ کلک کرنا ہے دیکھ لیں گے کہ بھائی آپ کے کتنے یہاں پہ کوئنز جو ہیں وہ بن چکے ہیں بیک آتے ہیں اس کو فل بیک کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ آئیں تو آپ لوگوں کا ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے سیم نیو جو یہاں پہ پروجیکٹ آئیں گے ان کا بھی ایسے ہی یہاں پہ ٹاسک جو ہیں وہ لسٹ ہوں گے اس کا بھی مزید ٹاسک لسٹ ہو سکتے ہیں فور ایکزمپل یہ آپ لوگوں کہتا ہے ہمارے ٹوٹر کو فالو کرو ہمیں ری ٹوٹ کرو ری پوسٹ کرو یا کوئی ٹرانزیکشن کرو یہیں پہ ہی اس کے ہوں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں ریوارڈ انفو می سکور ایک ہزار ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کا جتنا سکور بڑھتا جائے گا ظاہر سے بات ہے جتنے آپ لوگ بین بی اس میں زیادہ سٹیک کرتے ہیں یا جتنے آپ لوگ یہاں پہ ٹاسک زیادہ کرتے ہیں آپ لوگوں کا سکور بڑھتا جائے گا اور آپ لوگوں کو لسٹنگ سے پہلے مطلب کہ ٹریڈ سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ کوئن جو ہے دے دیا جائے گا یہاں پہ بچہ یہاں پہ باقی ائر ڈراؤپس میں یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کب لسٹ ہوگا یہاں پہ صاف لکھا ہے ارن پوائنٹ ایڈ گیٹ ریوارڈ اوپن ٹریڈنگ جو ہے وہ تیرہ پانچ کو اس کی ٹریڈنگ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے پانچ فا مہین ہے کونس ہے مائک ہے نا تو تیرہ مائک کو اس کی ٹریڈنگ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا آٹومیٹیکلی یہ فنڈز آپ لوگ کے ویب تھری ویلٹ کے اندر آ جائیں گے وہاں سے آپ لوگوں نے مانسٹر کر کے اپنے بائنانس کے اندر لے کے آنے وہاں پہ آپ لوگ اس کو USPT میں سیل اٹھ کر دیں گے سیمپل اس دیٹ آنے والے جو نئے پروجیکٹ ہوں گے وہ بھی یہی پہ لسٹ ہوں گے سیم ایز ایٹ اس ایک بار آپ لوگوں نے تھوڑے سے بی ٹی سی اور بی این بی اپنے ویلٹ پر رکھ لی ہیں وہ ہی یوز ہوتے رہیں گے تو آپ کے پندرہ جتنے میں نے رکھی ہیں تو میرے پندرہ بیس پروجیکٹ جو ہیں وہ ساٹھ ستر ڈالر کے اندر ہو جائیں گے ایزی لی ٹھیک ہے کیونکہ ہر پروجیکٹ کے لیے دو چار ڈالر جو ہے وہ جیسے مجھے چھ ڈالر گیس فیس وغیرہ دینی پڑی تو وہ آپ لوگوں کو دینی پڑے گی اور اس کے بعد کوئی نیو ٹاسک آتا ہے وہ بھی یہی پہ آئے گا یہاں پہ آپ لوگ کلک کر کے بار بار آکے اپنا دیکھ سکنے کے ریوارڈ آپ لوگ کا کتنا بنا ہے اوکے اب واقعی باؤنس بیٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کی پروجیکٹ انفو آپ لوگ جہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں کتنا اس کی ویب سیٹ جا کے دیکھ لیں یہاں سے باؤنس بیٹ کی ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ بھائی یہ کتنا وہ دے رہے ہیں ائر ڈراؤپ میں کتنا پرسنٹ سپلائی آپ کو مل رہی ہے اور بائیناس ریسرچ کے اوپر بھی اس کا آپ لوگ آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تمام ڈیٹیلز بھی ہے وہ دیکھ لیجیے کہ اس کی ٹوٹل سپلائی کتنی ہے بائیناس میگا میگا ڈراؤپ سٹارٹ ڈیٹ ٹھیک ہے بائیناس میگا ڈراؤپ ایلوکیشن کتنی ہوگی یہ دیکھ لیتے ہیں آٹھ پرسنٹ ٹوٹل سپلائی جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ آپ میں اور میرے میں ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد انیشیل سرکولیٹنگ سپلائی وین لیسٹڈ ڈان بائیناس انیس پرسنٹ سپلائی جو ہے وہ بائیناس پہ لیسٹ ہوگی جس میں سے اور اس کے علاوہ آٹھ پرسنٹ جب وہ آپ کو رب میں ملے گی ٹھیک ہے اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں اچھا خاصا پروفٹ بک کرنا ہے باقی اس کے اوپر جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اس کی لیکوڈیٹی ٹوکن نام اس کی ڈیٹیلز کتنی ہے ٹوکن کی ٹوٹل سپلائی کتنی کس کے پاس ہوگی وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یا اینڈ سکرین والی ویڈیو کو فالو کر کے اپنا اکاؤنڈ بنا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے خیار رکھے گا لافظ پاکستان پائندہ بات